تندرستی اگر نہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے ایک زمانے کے بعد غالب کو اپنے غلطی کا احساس ہوا اور اس نے یہ شعر اس طرح کہا تندرستی بھی ہو اگر غالب تندرستی ہزار نعمت ہے دوستو حسب وعدہ میں آپ کیلئے سب سے ہندہ اور منگا ملٹی وٹامینس اور منر کا سپلیمنٹ لایا ہوں اس سپلیمنٹ کا نام ہے سپراوک ایم یہ سپلیمنٹ ہیلٹن کپنی کا ہے ہیلٹن ایک انٹرنیشنل کپنی ہے اور بہت ہی مایاری پرادکٹ تیار کرتی ہے ہیلٹن کپنی ملٹی وٹامینس نے صرف ایک ہی پرادکٹ تیار کرتی ہے اور وہ ہے سپراوک ایم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سپراوک ایم ٹیبلٹ کا ریویو کریں گے ہم سپراوک ایم کے استعمال کے بارے میں بات کریں گے اس میں کون کون سے ویٹامینس پائے جاتے ہیں ڈوز لینے کا صحیح وقت کیا ہے اگر اوور ڈوز کریں گے تو کیا کیا صحیح ڈفیکٹ ہوں گے سپراوک ایم کو کون کون سے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی پرائس کیا ہے یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو میں تو آئے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تو آئے شروع کرتے ہیں دوستو ابھی ہم سپراوٹ ایم کا ریویو کر رہے ہیں یہ سپراوٹ ایم کا پیکٹ ہے اس کو ہر سائٹ سے دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ ہلٹن کمپنی کا پرادکٹ ہے ہلٹن انٹرنیشنل کمپنی ہے دوستو کیا آپ ملٹی نیشنل اور انٹرنیشنل میں پرک جانتے ہیں ملٹی نیشنل کا مطلب دو یا دو سے زیادہ ملک میں کام کرنے والی کمپنی جبکہ انٹرنیشنل کمپنی پوری دنیا میں کام کرنے والی کمپنی ہوتی ہے مطلب پوری دنیا میں اس کے برانچ ہوتے ہیں تو سپراوٹ ایم انٹرنیشنل کمپنی کا پرادکٹ ہے ہلٹن کے جتنے بھی پرادکٹ ہیں وہ پوری دنیا میں دستیاب ہیں اس وجہ سے ہلٹن کے سب ہی پرادکٹ بہت ہی میاری ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں اس پیکٹ میں ترٹی ٹیبلٹس ہیں مطلب یہ ایک ماہ کا کورس ہے کیونکہ سپراوٹ ایم کی صرف ایک ٹیبلٹسے انسان کی تمام ضروری ویٹامنز اور منرز پورے ہو جاتے ہیں اس لئے روز صرف ایک ٹیبلٹ ہی استعمال کرنا ہے سپراوٹ ایم میل اور پی میل دونوں کیلئے یک سامو پید ہیں چلو اب پیکٹ کو کھولتے ہیں مطلب سپراوٹ ایم کو آن باکس کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ سپراوٹ ایم کا پیکنگ ہے سٹرپ کو غور سے دیکھ لیں یہ ایلو ایلو پیکنگ ہے مطلب ٹیبلٹس مکمل طور پر سیپ ہیں اس پیکٹ میں آپ کو ٹیبلٹ نظر نہیں آتے یاد رکھے آپ جب بھی ویٹامنز لیں تو اس طرح کے پیک کا انتحاب کر لیا کریں کیونکہ صرف اس طرح کے پیک میں ویٹامنز محفوظ رہتے ہیں اور ویٹامنز کا اثر برقرار رہتا ہے کیونکہ یہ پیک سن لائٹ سیپ روٹیکٹ ہے مطلب اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑھ سکتی روشنی پڑھنے سے ویٹامنز کسی حد تک ضائع ہو جاتے ہیں اس لئے جب ایلو ایلو پیک ہوتا ہے تو اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑھتی اس کے علاوہ یہ پیک مویسٹر پروٹیکٹ بھی ہے مطلب اس میں ہوا کی نمی بھی داہل نہیں ہو سکتی یاد رکھے کہ سورج کی روشنی اور نمی یعنی مویسٹر سے ٹیبلٹ حراب ہو جاتے ہیں اس لئے کپنی نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ یہ ٹیبلٹ خراب نہ ہو اور اس کے ویٹامنز پر اثر رہیں سپرائیوٹ ایم ٹیبلٹ سے آپ کو کیا پوائد حاصل ہوں گے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے سپرائیوٹ ایم سپرائیوٹ ایم میں ایم کا مطلب مینرل ہے مطلب اس میں مینرلز بھی موجود ہیں سپرائیوٹ ایم کے پیدے جاننی کیلئے ہم اس کے اجزاء پر تفصیل سے بات کریں گے تو آپ جان جائیں گے کہ اسے سے آپ کو کیا پائدے مل سکتے ہیں سپرائیوٹ ایم کے اجزاء سپرائیوٹ ایم میں کون کون سے ویٹامنز پیج جاتے ہیں اور اس میں کون کون سے مینرلز موجود ہیں یہ اس کے پیک پر ہی لکھا ہے چلو ان سب ویٹامنز اور مینرلز پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ویٹامن اے ویٹامن اے ہماری آنکوں کی بینائی کے کام آتا ہے اگر ویٹامن اے کی کمی واقع ہو جائے تو آپ کو اینک لگانا پڑے گا لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویجن مطلب بینائی برقرار رہے تو ویٹامن اے استعمال کرنا پڑے گا ویٹامن اے کی وجہ سے سکن بھی تازہ رہتا ہے اور یہ ہماری ایمیون سسٹم کو بھی برقرار رکھتا ہے ویٹامن اے ویٹامن اے انٹی اکسیڈنٹ ہے جو جسم کو توڑ پورڈ سے محفوظ رکھتا ہے ویٹامن اے کی مناسب استعمال سے آپ کا سکن ہمیشہ جوان رہتا ہے ویٹامن ڈی ویٹامن ڈی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور ہڈیوں کو ضائع اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے ویٹامن ڈی ہون میں کیلشم اور پاسپورس کے لیول کو بھی برقرار رکھتا ہے ویٹامن سی ویٹامن سی جسم میں ایرن کی ابزورشن میں مدد دیتا ہے مطلب اگر آپ کے بارڈی میں ویٹامن سی کی کمی ہے تو ایرن والی خوراک آپ حضم نہیں کر پائیں گے ویٹامن سی سکن کیلئے بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے اور یہ زہم کو جلدی ٹیک کرنے میں بھی مدد دیتا ہے مطلب انفیکشن کو کور کرنے میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے ویٹامن بی ون ہماری بارڈی کو روزانہ دس امجی ویٹامن بی ون کی ضرورت ہوتی ہے ویٹامن بی ون بارڈی کی نشونما کرتا ہے یہ کاربو ہارڈریٹس کو حضم کرتا ہے مطلب اسے سے میدہ بھی ٹیک رہتا ہے ویٹامن بی ون ہماری حافظہ یعنی میموری کو بھی بوسٹ کرتا ہے ویٹامن بی ون دانتوں میں درد کو بھی ہتم کرتا ہے یا اس درد کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے ویٹامن بی ٹو ہماری بارڈی کو روزانہ تین امجی ویٹامن بی ٹو کی ضرورت ہوتی ہے ویٹامن بی ٹو ہماری بارڈی کی تولیدی پارٹس کو بہتر بناتی ہے مطلب اس دواجی زندگی کو بہتر بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سکنک کو ہلتی رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ بال ناہن کو ہلتی رکھتا ہے لپس اور مو کے سوجن کو بھی ختم کرتا ہے ویٹامن بی سکس ہماری بارڈی کو روزانہ تین امجی ویٹامن بی سکس کی بھی ضرورت ہوتی ہے ویٹامن بی سکس پروٹین کی میٹابولزم کرتا ہے اور نرو سسٹم کو بھی مینٹین رکھتا ہے نیکوٹین امائٹ ہماری بارڈی کو روزانہ تیس امجی نیکوٹین امائٹ کی ضرورت ہوتی ہے نیکوٹین امائٹ خوراک سے توانائی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے ویٹامن بی بارہ ویٹامن بی بارہ ہمارے دماغ کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ویٹامن بی بارہ خون کو پیدا کرنے اور خون کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے اب ہم منلز کے بارے میں بات کریں گے جو منلز پہ جاتے ہیں کھیلشم ہماری باڑی کو روزانہ کھیلشم کی ضرورت ہوتی ہے دس امجی کھیلشم کی ضرورت ہوتی ہے کھیلشم انرجی کو پروڈیوز کرتی ہے یہ سکن، بال، آنکوں اور لیور کو صحت مند رکھتا ہے پولک ایسٹ ہماری باڑی کو روزانہ سپر اشارہ چار امجی پولک ایسٹ کی ضرورت ہوتی ہے پولک ایسٹ ہون کی کمی سے بچاتا ہے یہ ٹیشوز اور سیلز کو بھی منٹین رکھنے میں مدد دیتا ہے آئرن ہماری باڑی کو ہماری باڑی کو روزانہ چار امجی ایرن کی ضرورت ہوتی ہے ایرن سرخون ریڈ بلڈ سیلز بنانے کیلئے انتہائی ضروری ہوتا ہے بایوٹین بایوٹین پیٹی ایسٹ کی میٹابولیزم کرتا ہے اور بی کے سارے ویٹائمنز کو یوٹیلیس کرتا ہے جس سے حبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے کاپر ہماری باڑی کو روزانہ ایک امجی کاپر کی ضرورت ہوتی ہے کاپر سرخون یعنی ریڈ بلڈ سیلز کی ڈیولپمنٹ میں مدد کرتا ہے ہڈی کو مضبوط رکھتا ہے اور ایمیون سسٹم کو بھی فعال رکھتا ہے منگنیشم ہماری باڑی کو پچاس امجی منگنیشم کی بھی ضرورت ہوتی ہے منگنیشم مسلز کے عبال کو کانٹرول کرتا ہے اور ایمیون سسٹم کو بھی فعال رکھتا ہے سیلینیم ہماری باڑی کو روزانہ دس امجی سیلینیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے سیلینیم انٹی اکسیڈنٹ ہے اور یہ تائرات کے لیول کو منٹین رکھتا ہے اور ایمیون سسٹم کو بھی فعال رکھنے میں مدد دیتا ہے کرومیم سپرائیوٹ ایم کے اجزاء میں سے ایک کرومیم ہے جو منرل ہے کرومیم ہماری بلڈ شگر کو متوازن رکھتا ہے یہ گلکوز کی میٹابولیزم کرتا ہے پوٹاشیم دوستو ہماری باڑی کو روزانہ ست اشارہ پانچ امجی پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے پوٹاشیم بلڈ پیشر کو کانٹرول رکھتا ہے یہ ہماری باڑی میں پانی کے مقدار کو بھی کانٹرول کرتا ہے یہ ہمارے حاضر میں کو بھی کانٹرول کرتا ہے اور خون کی پیچ کو ٹیک حالت میں رکھتا ہے کلورائٹ ہماری باڑی کو روزانہ ست اشارہ پانچ امجی کلورائٹ کی ضرورت ہوتی ہے کلورائٹ ہمارے میدے میں جتنے بھی جوس ہیں سبھی جوس کو مینٹین رکھتا ہے اور حاضر میں کو درست رکھتا ہے کلورائٹ ہمارے میدے کو ٹیک حالت میں رکھتا ہے سائٹ ڈیپیکٹس دوستو سپریائٹ ام کی کوئی بھی سائٹ ڈیپیکٹس نہیں ہاں ایسے لوگ جن کو کسی خاص منرل سے الرجی ہے مطلب سپریائٹ ام میں جتنے بھی منرلس ہیں اگر آپ کو کسی منرل سے الرجی ہے تو پھر آپ سپریائٹ ام استعمال نہ کریں عام حالت میں سپریائٹ ام محفوظ ہے اس کو ایک خاص میاری طریقے سے بنایا گیا ہے لہٰذا یہ بہت پائدہ مند ہے سپریائٹ ام کو آپ پرگننسی کے حالت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بچے کو دودھ پلانے والے مائیں بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ یہ ایک محفوظ ویٹامنس ہے سپریائٹ ام کیلئے یہ ضروری نہیں کہ یہ کسی خاص گروپ کے لوگوں کیلئے تیار کیا گیا ہے چاہے آپ میل ہوں یا پی میل ہوں آپ سپریائٹ ام کو استعمال کر سکتے ہیں سپریائٹ ام کو استعمال کرنی کیلئے بس یہی ضروری ہے کہ آپ کی عمر اٹارہ سال سے ساٹھ سال کے درمیان ہونا چاہیے اختیاط اس میں صرف یہ اختیاط لازم ہے کہ روز صرف ایک ٹیبلٹ یوز کریں اور ایک ٹیبلٹ سے تجاوز نہ کریں دوستو سپریائٹ ام پوری دنیا میں ہر جگہ آسانی سے اویلیبل ہے ایشن کانٹریز میں اس کی قیمت آٹھ سو نووی روپے ہے ایشن کانٹریز میں قیمت تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن ابھی میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے مای دوہزار بائیس تو اس کی موجودہ قیمت آٹھ سو نووی روپے ہے سپریائٹ ام کو آپ تیز درجہ سنٹیگریٹ میں رکھ سکتے ہیں مطلب اس کو پریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں دوستو سپریائٹ ام بہت ہی زبردست ملٹی وٹامنز کی ٹیبلٹس ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سپریائٹ ام ہیلٹن کپنی کی پرارڈٹ ہے ہیلٹن صرف ایک ہی پرارڈٹ تیار کرتی ہے ملٹی وٹامنز میں ہیلٹن کپنی میں کوئی اور ملٹی وٹامنز کی ٹیبلٹس نہیں ہیں صرف یہی ایک سپریائٹ ام ہے جبکہ دوسری کپنیاں ان میں وٹامنز بہت سارے ہوتے ہیں مطلب وہ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں وٹامنز الگ ہوتے ہیں مہندلز الگ ملتے ہیں اس میں اور انجیکشن وائرہ بھی ملتے ہیں وٹامنز کیلئے لیکن ہیلٹن کپنی میں صرف یہی ایک پرارڈٹ ہے سپریائٹ ام اس لئے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست ٹیبلٹس ہیں اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ بھی مان جائیں گے کہ یہ بہت زبردست ہیں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فوائد ملیں گے دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی ویڈیو کے لاست میں بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی اور معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو وقت پر ٹیپس اینڈ ٹریکس کی ویڈیو ملتے رہیں دوستو ٹیپس اینڈ ٹریکس چینل ایک معلوماتی چینل ہے جس میں ہر شبہ پکر کے معلومات اور ٹیپس ملتے ہیں انشاءاللہ ہمارا اگلا ویڈیو بی ویٹائمنز کے بارے میں ہوگا پھر اس کے بعد ترتیب یہ ہوگا کہ ایک ہفتہ ہیلتھ کی ویڈیو ہوں گے اور ایک ہفتہ ایڈیوکیشن کے ٹیپس پر ویڈیو ہوں گے لہٰذا ویڈیو کپی لمبی ہو گئی ہیں تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا بہت ہی ہی حیال رکھئے گا سی یو سون اللہ حافظ دوستو ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تو آئے شروع کرتے ہیں